موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم پرابرک اللہ فرائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کازمی اجلاسوں پہ اجلاس خطاب پر خطاب تاریخ پر تاریخ تاریخ پر تاریخ لوگ ڈون پر کنفیوجن راشن کی تقسیم پر کنفیوجن کرنٹینہ پر بھی کنفیوجن برقرار ٹائگر فورس بنے گی تو راشن بٹے گا اور اس سے پہلے کیا ہوگا جن گھروں میں بھوک ناچ رہی ہے وہ کیا کرے یہ ہے وہ سوالات جو تیزی سے گردش کر رہے ہیں وائرس جس تیزی سے پھیل رہا ہے ابھی تو ہم لوگوں کے ٹیسٹ کرنے کے قابل نہیں ہوئے یہ مرز کسیم تک پھیل چکا ہے یہ اب پھیلے گا اس کا کسی کو کوئی حتبی اندازہ نہیں لگتا یوں ہے کہ لوگ ڈون کا دورانیا اب دو ہفتوں سے کہیں زیادہ ہوگا ہاں صاحب کے قوم سے چوتھے خطاب میں یہ امید کی جاری تھی کہ لوگوں کے لیے ریلیف کا بندو بس کیا جائے گا وہ بھی فوری ریلیف لیکن ہاں صاحب یہ کام اپنی ٹائگر فورس سے لینا چاہتے جس کی تکمیل میں یقینی طور پر وقت لگے گا ہاں صاحب لوگوں کو اپنی ضرورت تو بتا رہے ہیں کہ چندہ دیں اتیاد دیں فنڈ دیں لیکن لوگوں کی ضروریات کا کیا ہوگا اوورسیز پاکستانیوں کو تو اپنی روزی کے لالے پڑے ہوئے جن سے ہم اتیاد کی اپیل کر رہے ہیں ان سے اتیاد کی زیادہ امید نہیں مقامی سطح پر تو اس سے کہیں زیادہ برا حال ہے کہیں یہ نہ ہو کہ نہ نومن تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی اسی لیے وزیراعظم عمران خان صاحب سے ہاتھ باندھ کر گزارش ہے ہاں صاحب آپ لاکھ انکار کریں مگر لوگ ڈاؤن ہو چکا دہاری دار مزدور بے روزگار ہو چکا کام کا آج بند ہے روزگار مجسر نہیں ہے پیکٹریا بند ہونے سے مزدور بے روزگار ہو چکے ہیں پسماندہ علاقے کچھی عبادیاں دہار حتیٰ کے بڑے بڑے شہروں میں بھی بھوک ناچ رہی ہے دو چار روز تو لوگوں نے جیسے تیسے گزارہ کر لیا مانگ تان کر یا تھوڑی بہت بچت سے چولا جلا لیا آپ نے قوم سے وعدہ کیا تھا کہ انہیں بھوک سے نہیں برنے دیں گے گھبرانہ نہیں قوم خود کو گھروں میں محدود کر لے سوشل ڈسٹنس کر لے سواجی فاصلے کرے عوام کی اکسریر نے جناب وزیراعظم صاحب آپ کی بات مان کر گھروں میں بیٹھ گئے ان کے اپنے چولے بچ چکے ہیں اب وہ بیماری پھلانے کا باعث نہیں بن رہے تاکہ دوسروں کی جان بچائی جا سکے لیکن اب ان کے اپنے گھروں میں بھوک ناچ رہی ہے افلاس سے چہروں پر مرد نہیں چھا رہی ہے ابھی تک آپ منصوبہ وندی کر رہے ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب تمام حکومتوں نے لوگوں کو تسلی دی تھی کہ ان کا خیال لکھا جائے آپ نے چار بار ٹیلیویجن پر قوم سے خطاب کیا ہر بار انہیں امید کی سبز بطی دکھائیں ہر بار وہ سبز بطی لال بطی بن گئے آپ کے منصوبے لمبے چوڑے ہیں جو ابھی شروع بھی نہیں ہوئے پتہ نہیں ختم کب ہوں گے جناب وزیراعظم عمران خان صاحب آپ کو پرانے لوگ پسند نہیں آپ کو پرانا نظام پسند نہیں آپ کو پرانی حکومتیں پسند نہیں مگر کیا آپ کو جمہوریت پر بھی یقین نہیں اس ملک میں گیارہ سو سے زائد عرقین اسمبلی ہیں ہر حلقے میں ایک ایم این اے دو ایم پی ہیں آپ منتخب عرقین اسمبلی پر مشتبل حکومت چلا رہے ہیں یہ جمہوری نظام ہے منتخب عوامی نمائدوں کا عوام سے برائے راست رابطہ ہوتا ہے ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ ان کے لائقوں میں غریب کار رہتے ہیں کس کے گھر میں بھوک ہے کس کے گھر میں فلاس ہے آپ نے وہ نظام یک سر مسترد کر دیا اور ٹائگر فورس بنا کر لوگوں میں راشت بارنا چاہتے ہیں بڑی اچھی بات ہے لیکن اس میں وقت لگے گا لوگ آئیں گے خود کو ریجسٹر کرائیں گے ان کی چھانٹی ہوگی اپنے اور پرائے ڈونڈے جائیں گے قابل اعتبار اور ناقابل اعتبار لوگ الگ الگ کیے جائیں گے اس میں وقت لگے گا وزیراعظم صاحب آپ کے نیت پر کوئی شکل نہیں پوری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے وہ بھی جنہوں نے آپ کو وزیراعظم کے عدد تک پہنچایا وہ بھی جنہوں نے آپ کو ووڈ نہیں دیا لیکن آپ ان کے بھی وزیراعظم ہیں مشکل وقت میں لیڈر ہی حالات کا تیعن کرتا ہے اور لیڈر ہی مشکل وقت سے قوم کو نکالتا ہے جناب وزیراعظم نظام خان صاحب نظام پرانا سہی لیکن اس کی افادیت موجود ہے عراقین اسمبلی منتخب عمامی نوائدوں کو ہدایت کرے بلکہ تمام سبائی حکومتیں اپنے اپنے عراقین قومی و سبائی اسمبلی کو ہدایت کرے کہ وہ مجھ سے کفراد کی فیرشت سے تیار کرے اپنے اپنے علاقوں میں کام کرے ووڈر لسٹیں موجود ہیں کس خاندان کے زیرے کفالت کتنے لوگ ہیں اس کی تفصیلات بھی دستیاب ہیں بے شک آپ عراقین اسمبلی کے ذریعے راشد نہ بھانٹیں لیکن ان کے ذریعے مجھ سے کفراد کو جھوڑ نکالیں وہ لوگ جو بھوک کے مارے موت کے موں میں جا رہے ہیں ان کی فوری فیرس بنائیں جہاں بھوک ناچ رہی ہے وہاں راشن دینے کا بندوبست کر رہے ہیں اس سے اچھا طریقہ فیل وقت میسر نہیں عوامی نمائندے عوام کی خدمت کے لیے ہوتے ہیں اور آپ کے جمہوری سسٹم پر لوگوں کا اعتبار ہے اسی لیے لوگوں کو ووٹ دے کر پارلیمنٹ بھیجتے ہیں ہر حلقے میں آپ کو پان سے دس ہزار مستق افراد مل جائیں گے یقین کریں اس وقت لوگوں کے گھروں میں بھوک ناچ رہی ہے آپ کہتے ہیں کہ لوگ ڈون نہیں مگر لوگ ڈون ہو چکا ہے کاروبار بند ہیں ذرائع آمدر ہیں نہیں ذرائع آمدری ختم ہو چکے ہیں روز کھانے روز کھانے والوں کے گھروں میں جانوں کے لالے پڑے ہیں بچے دودھ کو ترس رہے ہیں آپ خود فرماتے ہیں کہ آپ کو ڈاریک کا یفرہ تفریح نہ پھیل جائے تو پھر اس کا صدعباب کریں جناب وزیراعظم صاحب منطب عوامی نمائنزوں کی ڈوٹیا لگائیں عوامی نمائنزوں کو متحرک کریں ایکٹیو کریں وہ اپنے اپنے علاقوں میں سماجی تنظیموں کو رفاعی اداروں کو ساتھ لے کر چلیں وہ راشن تقسیم کر سکتے ہیں لوگوں کو تلاش کر سکتے ہیں بچکسمتی سے اس وقت کچھ نہیں ہو رہا مہیر ادارات اور سماجی تنظیمیں اپنے اپنے طور پر کام کر رہے ہیں لیکن وہ مستے کفرات تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں سفید پوشتف کا گھروں میں بیٹھا ہے بھوک سے مر رہے ہیں ان کی رسائی ان لوگوں تک نہیں ہے جتنی عوامی نمائنزوں کی ہوتی ہے یہ وقت منطب عوامی نمائنزوں کے گھر بیٹھنے کا نہیں ان کا کام لوگوں کا خیال کرنا ہے ان کے ذریعے جو آپ نے بارہ سو ارن روپے کا ریلیف پیکج انواز کیا ہے اس میں سے دو چار ارن روپے کا راشن فوری طور پر تقسیم کرائیں راشن کی تقسیم انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کریں اسے قوائد و ضوابط یا اپنی سیاسی سوچ کی بھینٹ نشنڈے دیں جناب وزیر حام صاحب پہل آپ کریں تاکہ صبح کو آپ کی تقلید کا موقع مل سکے لوگ آپ کو فالو کر سکیں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اور لوگ پکار اٹھے کہ مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے آگے بڑھتے ہیں اور کل خاص آپ نے تقریر کی قوم سے خطاب کیا اسی پر شاہد عب خانزادہ نیلسز دے رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا آپ فرماتے ہیں شاہد عب خانزادہ اپنے سے وزیر آدم نے کہا کہ لوگ ڈاؤن کرنے پر موزی کو قوم سے معافی مانگنا پڑی اور ساتھ ہی اس وجہ سے معافی مانگنا پڑی کہ وزیر آدم نے کہا کہ بغیر سوچے سمجھے نریندر موزی نے کہا کہ ہم نے لوگ ڈاؤن کر دیا تھا نریندر موزی نے کیا کہا تھا وہ بھی آپ کو سنائیں گے وزیر آدم نے کیا کہا ہمارے ساتھ ہمسائیہ ملک میں دیکھ لیں ان کی حکومت نے فیصلہ کیا یا دو یا تین دن پہلے کہ سارا ہندوستان کو وہ لوگ ڈاؤن کر دیں گے آج وہ حالات دیکھ لیں آج حالات ایسے ہیں کہ ان کے پرائم منسٹر نے قوم سے معافی مانگی ہے اور معافی یہ مانگی ہے کہ میں ہم نے بڑی سوچے سمجھے بغیر لوگ ڈاؤن کر دیا تھا مجھے آدم کہہ لیں کہ انہوں نے معافی مانگی ہے معافی صفات پر مانگی ہے نریندر موزی نے کہ بغیر سوچے سمجھے لوگ ڈاؤن کر دیا تھا حالانکہ بھارت میں نریندر موزی نے لوگ ڈاؤن میں مزی سختی کی ہے مختلف ریاستوں سے کہا ہے کہ وہ اپنی بارڈرز کو سیل کریں لوگوں کو گھروں سے نہ نکلنے دے اور کل اس معافی کا ذکر کر رہے ہیں وزیراعظم نریندر موزی نے ریڈیو پر اپنی قوم سے خطاب کیا اور اس میں انہوں نے معافی ضرور مانگی مگر ساتھ میں یہ کہا کہ اس کے علاوہ ایک ارب تیس کروڑ عوام کے لیے کوئی راستہ نہیں میں سبھی دیس واسیوں سے شما مانگتا ہوں اور میری آتما کہتی ہے کہ آپ مجھے جرور شما کریں گے کیونکہ کچھ ایسے نرنے لینے پڑے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو کئی طرح کی کٹھنائیاں اٹھانی پڑ رہی ہیں خاص کر کے میرے گریب بھائی بہنوں کو دیکھتا ہوں تو جرور لگتا ہے کہ ان کو لگتا ہوگا کہ ایسا کیسا پردھان منتری ہے ہمیں اس مصیبت میں ڈال دیا ان سے بھی میں بشیس روز ایک شما مانگتا ہو سکتا ہے بہت سے لوگ مجھ سے ناراض بھی ہوں گے کہ ایسے کیسے سب کو گھر میں بند کر رہے ہوں میں آپ کی دکھتیں سمجھتا ہوں آپ کی پریشانی بھی سمجھتا ہوں لیکن بھارت جیسے ایک سو تیس کروڑ کی آبادی والے دیش کو کورونا کی خلاف لڑائی کے لیے یہ قدم اٹھائیج بنا کوئی راستہ نہیں تھا کورونا کی خلاف لڑائی جیون اور مرتی کے بیچ کی لڑائی ہے اور اس لڑائی میں ہمیں جیتنا ہے اور اسی لیے یہ کٹھوڑ قدم اٹھانے بہت آوشک تھے کسی کا من نہیں کرتا ہے ایسے قدموں کے لیے لیکن دنیا کے حالات دیکھنے کے بارے لگتا ہے کہ یہی ایک راستہ بچا ہے آپ کو آپ کے پریوار کو سرکشت رکھنا ہے میں پھر ایک بار آپ کو جو بھی اصویدہ ہوئی ہے کٹھنائی ہوئی ہے اس کے لیے چھما مانگتا ہوں موڈی صاحب پاکستان نے کہا کہ نریندر موڈی نے اس بات کی معافی مانگی کہ انہوں نے بغیر سوچے سمجھے لاؤ گئے لیکن سوال یہ ہے کہ خان صاحب کو دوسروں کے حوالے دینے کی ضرورت کیا ہے غلط مثالیں اور غلط حوالے دیکھ کر وہ خود بھی مشکل میں پھنستے ہیں اور قوم کو بھی کنفیوز کرتے ہیں اسی وجہ سے ان پر اور زیادہ تنقید ہوتی ہے کونسی نیشن کونسی قوم چاہے گی کہ وہ اپنے وزیادم کی باتوں میں سے غلطیاں اور خامیہ تلاش کریں لیڈر تو رول مارڈل ہوتا ہے اگر لیڈر آئیڈل ہو تو قوم بڑا پراؤڈ فیل کرتی ہے لیکن ان کی ذرا سی لنگسش ان کے ووٹر اور سپورٹر کے لیے حفگی یا شرمندگی کا باعث بن جاتی ہے بھارت کی تو کئی ریاستوں میں لاؤ گڈون ہے لوگ روزگار نہ ملنے کی وجہ سے گھروں کو واپس لوٹ رہے ہیں لمبی لمبی لائنے لگی ہوئی ہیں ان کے لیے لاؤ گڈون ہماری نصمت زیادہ مشکل ہے میں آپ کو اس ویڈیو کلپ دکھاتا ہوں جو سوشل میڈیا پر وائرل ہے جب پہلے وہ دیکھ لیں پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اور خان صاحب نے صحافیوں سے ملاقات میں شکوا کیا تھا کہ صحافی مجھے یہ نہیں بتاتے کہ کون سے وزیر نے کرپشن کی ہے کس سے نیکی اشارت بٹی بھی اس ملاقات میں موجود تھی تو والی پوچھا گیا کہ کیا پرائیم نسٹر ان لوگوں گرفتار کریں گے جن لوگوں کے بارے میں انہیں بتایا گیا کہ وہ کرپشن میں نوال ہوئے ہیں انہیں وزیر بھی تھے بہت سے کیسز تھے ان کی ایک لمبی فریصت ہے تو اشارت بٹی پر تفسرہ تذیرہ کر رہے ہیں ذرا ان کی سننے پھر بات کرتے ہیں مالک صاحب نے سخت سوال کیا مالک صاحب نے سخت سوال کیا اور اس کے بعد پانچ دن سے بچارے پریشان ہیں کہ ٹرولز سوشل میڈیا پر ان کے پیچے پڑ گئے ہیں اور غلی زبان ان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں کل نسیم زہرہ صاحب نے شاید کوئی سخت سوال کر دیا تھا ان کے حوالے سے بھی سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے تو صحافی سوال نہ کرے وزیراعظم کارروائی کریں گے آپ کو لگتا ہے اگر کسی کرپٹ وزیر کی نشاندہ ہی کی گئی یا کسی کی شکایت سامنے آئی یا وہ صحافی گیا سوشل میڈیا کیا تھا دیکھئے اس بحث سے ہٹ کر کہ میڈیا کس قسم کی کس طرح کی اور کتنی آزادی چاہتا ہے اور یہ اس بحث سے بھی ہٹ کر کہ حکومتیں ہمیں کس قسم کی آزادی دے کر بڑی آسانی سے کہہ دیتی ہیں کہ آپ کو تو مغرب سے بھی زیادہ آزادی ہے ہمیں یہ گفتگو کرتے رہنے چاہیے ہمیں یہ کوشش کرتے رہنا چاہیے مگر نہ کل بھی میڈیا میں مسائل تھے آج بھی میڈیا میں مسائل ہیں اور کل بھی میڈیا میں مسائل رہیں گے یہ الہیدہ بات ہے کہ تعلی دونوں آتوں سے بجتی ہے کچھ انجوی رامہ اوکھیاں سن کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی کچھ انجوی رامہ اوکھیاں سن کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی کچھ شہر بھی لوگ بھی ظالم سن کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی تو لہٰذا کون سی حکومت تھی جس نے میڈیا کو ازادی دی ہے کون سی حکومت ہوگی جو میڈیا کو ازادی دے گی اپوزیشن میں اور چہرہ حکومت میں اور چہرہ ٹرمپ مودی عمران تینوں میڈیا کے پہلوان اور آج ٹرمپ کا امریکہ دیکھ لیں مودی کا بھارت دیکھ لیں عمران خان کا پاکستان دیکھ لیں اور کوئی وزیر پیسہ بنا رہا ہے تو میڈیا سامنے لائے ٹھیک کا وزیراعظم نے لیکن وہ عدویات سکینڈل بھی تھا آٹا چینی بھی زخیرہ اندوزی بھی تھی اور وہ وزیر جن کے اساس سے دن دگنی رات چگنی ترقی کر گئے ہیں وہ بھی ہیں کہ کسی وزیراعظم نے کرپٹ کے کہ اپنے بندے کے خلاف کاروائی کی ہے نہ کرے گا آپ بھی اپنی جدوجہد جاری رکھیں وہ بھی جدوجہد جاری رکھیں ٹھیک ہے آپ نے ٹرمپ سے اور مودی سے بلا دیا خان صاحب بھی نراز ہو جائیں گے اور سوشل میڈیا بھی آپ سے نراز ہو جائے گا حقیقت تو یہ ہے کہ خان صاحب نے جس کے بارے میں بھی جو کچھ کہا جس پر جو بھی الزام لگایا وقت کے دھارے نے وہ سب کچھ ان کے سامنے لا کھڑا کیا جو کچھ وہ مودی ٹرمپ کے بارے میں کہا کرتے تھے جو نوازی وہ پچھلی حکومتوں کے بارے میں کہا کرتے تھے وہ سب باتیں آہستہ سامنے آ رہی ہیں آج لوگ ان کو مودی اور ٹرمپ کا ہمپلا قرار دے کر وہی باتیں انہیں لٹا رہے ہیں اور یہ کہنے والے کوئی اور لوگ نہیں ہیں بلکہ یہ وہی طبقہ ہے جو خان صاحب کے تبدیلی کے نعرے کے آگے بھنگنے ڈالتے دن تھکتا تھا اور ان کے سیاسی مخالفین کو ذاتی مخالفین سمجھ کر ان کے دن رات بیشنگ کرتا ہے اب بات دیکھ لیے تو بڑی دور تلک جائے گی جہاں تک یہ سوال ہے کہ خان صاحب نے میڈیا کو یہ کہا تھا کہ انہیں کسی وزیر کی کرپشن کے بارے میں بتایا جائے تو اس کی ایک لمبی فرس موجود ہے اشارت بھٹی نے بھی گنوا دی ہے اور یہ سب کی فنگر ٹپ پہ ہے بی آٹی سے لے کے عدویات اور پھر گندم اور چینی کے بہران تک کیا کسی وزیر کے خلاف یا کسی ایسے شخص کے خلاف جو حکومت کے ساتھ کام کر رہا ہو کسی ایک کے خلاف بھی کوئی کاروائی ہوئی نہ ہوئی ہے نہ ہونے کا امکان ہے لیکن چونکہ خان صاحب کہا کرتے تھے کہ میں یہ سب کچھ کروں گا میں سب سے پہلے اپنی صفوں میں لوگوں کو پکڑوں گا وہ بھی پلٹ کر بات ان کے سامنے آگئی ہے اب وہ اپنے کہے پر عمل نہیں کرسکے بودھی اور ٹرمپ کو تو دنیا اچھے الفاظ میں بالکل یاد نہیں کرتی تو پھر خاص اب کہاں کھڑے ہیں یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے ان تینوں لیڈران کو میڈیا سے مقبولیت ملی تھی اب یہ تینوں میڈیا کے سخت مخالف میں سے ہیں آگے بڑھتے ہیں اور گفتو کر رہے ہیں شبلی فراز سینیٹر ہیں کیونکہ ایک بڑے ہم رہنما ہے اس سے پہلے بھی حکومت چل رہی تھی اب اس سے بہتری کیسے آئے گی نظام میں دیکھیں ارشد بات یہ ہے کہ یہ جس طرح کا یہ وائرس ہے اور جس طرح کی افتاد ہے اس کا تجربہ پہلے کبھی کسی ملک کو بھی نہیں تھا اور خاص طور پر ہمارے ملک میں اس قسم کی کوئی اتنے میسیب لیول پر وبا نہیں آئی تھی اب جس طرح کہ یہ شروع ہوا ہم نے یہ دیکھا کہ اس پہ کرٹیسزم بھی آئے ہمارے پہ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ وقت میں ہی بتایا ہے جو پرامیسر صاحب نے جو ایک جو ایک سٹیٹیجی بنائی تھی جس میں بجائے اس کے کہ آپ پورے ملک کو لوگ ڈاؤن کر کے اور پیرالائز کر دیں اس کو ایک بڑے ہی مینج کسام کا لوگ ڈاؤن کیا جس کی وجہ سے آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں نمبر ون آپ کا ہیل سسٹم نہ کبھی بہتر رہا ہے اور نہ ہے اس میں تو کپیسٹی ہے ہی نہیں اگر آپ آج شروع کریں تو وہ میرا خیال ہے ایک سال دو سال لگیں گے اس کو اس اس میں تو ہمارے پاس چوئیس کیا ہے ہمارے پاس چوئیس صرف ہے پریونشن کی یعنی کہ ہم نے اپنی اس چیز کو ٹیسٹی نہیں کرنا اپنی جو ہیلتھ کی جو ہماری جو سرویسز ہیں اس کو ہم نے ٹیسٹی نہیں کرنا بھی ہمیں پتہ ہم فیل ہو جائیں گے اس لیے یہ جو دیکھیں نہ ڈالر ٹرم نے باراک اوبامہ پر یہ الزام لگایا کہ وہ کرونا وائرس سے نبڑنے کے لیے امریکہ میں ہیلتھ کا میاری نظام نہیں چھوڑتے گے نہ برطانوی وزیراعظم بورس جانسن نے اپنے سامکہ وزراعظم پر یہ الزام لگایا نہ نریدر بودی نے کانگرس پر یہ الزام لگایا کہ کانگرس کئی سال حکمران رہی اور اندرستان کو تباہ کر کے انہیں سوم گئی ایک ہمارے ہی علمی ہے کہ جہاں اپنی نلائکی ہو اس کا الزام دوسروں پر لگا دو صاحب کا حکومتوں پر الزام لگا دو کہ وہ تباہ کر گیا اللہ خیر صلی اللہ اب حکومت اس بات کو خود مان نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے ٹیسٹ اس لیے زیادہ نہیں کر رہے کہ کہیں زیادہ بڑی تعداد میں مریض نہیں کرنا ہے اگر مریض زیادہ ہوگے تو پھر ان کا علاج کرنا پڑے گا ابھی تو لوگوں کو ٹیسٹ ہی نہیں ہوئے اور یہ پتہ نہیں کہ تعداد کتنی ہے تو اس لیے حکومت صرف سیفٹی میر لے رہی ہے یعنی یہ کہنے کوشش کی جاری ہے کہ حکومت کے پاس علاج کی سہولیات ہی موجود نہیں یعنی تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ ہمارے ہاتھ صحت کا کوئی نظام ہی نہیں جو کہ حقائق کے برقس ہے اس میں کسی کی ہم سپورٹ نہیں کر رہے لیکن آپ خود ذرا غور کریں کہ بائیس بیس بائیس کروڑ عبادی بارا ملک جو اب شاید تئیس کروڑ ہو گیا ہے کیا یہ ملک صحت کے کسی مربوط نظام کے بغیر چل سکتا تھا کئی سالوں سے اگر اب بائیس تئیس کروڑ یا عبادی آجتے سے بڑھتی ہے چلے دس سال پہلے اٹھارہ کروڑ ہوگی تو کیا کوئی اگر صحت کا نظام نہ ہوتا تو یہ ملک چلتا میار کا فرق ہو سکتا ہے سٹنڈرڈ ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ لوگ بیمار پڑھنے اور آپ کے پاس انہیں ٹیکر کرنے کے لیے سولتی نہ ہو تو ہسپٹل موجود ہے اور کئی سالوں سے موجود ہے جو بائیس تئیس کروڑ کی عبادی کو ٹیکر کرتے ہیں جب مسئلت پڑتی ہے تو پوری دنیا ایک ہی لائن میں ہو جاتی ہے اب سولیات کے کم اور زیادہ ہونے پر آپ ڈیویٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ کہنا کہ سید کے شعبے میں کبھی کچھ ہوا ہی نہیں محض ایک سیاسی الزام سے زیادہ کچھ نہیں پوری دنیا میں جہاں سید کا نظام بہت میاری تھا جہاں لوگوں کو کبھی نظرہ تک نہیں ہوا وہاں بھی اب لوگ سولیات کی کمی کا سوال اٹھا رہے ہیں اور ہمارے چکے بہت سی بیماریاں رہی ہیں ہم نے ڈینگی دیکھا ملیریا دیکھا اسی وجہ سے ہمارے شاید لوگوں میں امیلیٹی سسٹم بہت سٹرانگ ہے وہاں پہلی بار ایک وائرس میں یہ ہنگاوہ بچایا ہوا ہے تو وہاں بھی مصیبت پڑی ہوئی ہے اگر وہ لوگ بھی ڈر جاتے اور لوگوں کے ٹیسٹ اس خوف سے نہ کرتے کہ کہیں ان کے ہیل سسٹم کا پول نہ کھل جائے تو ان کے فگر بھی مختلف ہوتے تو ایسا نہیں ہے سید کا ایک سسٹم موجود ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید ہم دنیا کے مقابلے میں جو دنیا کے پاس سولتے ہیں ان کے مقابلے میں ہمارے پاس سولتے کم ہیں تو یہ بات کسی حتق با نہیں آسکتی آپ ملیں گے بریک اور بریک کے بعد جب آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہمارے ساتھ بلکم بیک آپ دیکھ رہے پروگرام اتخلاف کر رہے اور میں ہر کازمی بریک کے بعد حاضر خدمت ہے آگے بڑھتے ہیں اور گفتو کریں کمروزمہ گارہ کائرہ پیو پارٹی کے ہم رہنمہ ہے ان سے سوال پوچھا جانا ہے کیا پوچھن کیوں آخر حکومت کے ساتھ نہیں چلتی یا مسئلہ کیا حکومت اور حکومت کے درمیان کیوں کوڈیلیشن نہیں ہے کمروزمہ گارہ ساتھ موسیقی ہم روز کہتے ہیں یار اس ملک کو شاسی نظام بال کرو شاسی نظام ٹھیک کرو شاسد کو ٹھیک کرو اگر شاسد بری ہے تو اس کے ذریعے ملک چونچلاتے ہو اگر یہ خراب ہے تو اس کو بند کر دو یار شاسد کا جرم نہیں ہے منفی شاسد کا جرم ہے منفی شاسد مت کرو پوائنٹ سکورنگ مت کرو شاسد لیڈرشپ ہے شاسد رہنمائی ہے شاسد مسائل کا حل ہے خدا کے لیے کوئی گالیاں مت دیں مگر کارہ صاحب جو جنگی صورتحال ہوتی ہے اس میں سیاست ایک طرف ہوتی ہے اور پھر ملکی مفات میں سب لوگ ایک ڈیریکشن میں چل رہے ہوتی ہیں کبھی ہوا کہ جنگ میں آپ نے شاسد بند ہو گئی ہو کبھی یہ ہوا کہ وزیراعظم اور قابلینہ ختم ہو گئی ہو سارا شاسی عمل ہوتا ہے سر کم از کم سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں ہوتی اس وقت پوائنٹ سکورنگ کے تب وقت نہیں ہے نیسر یہ بحث دیں گے بحث یہ دیں گے جو ضرورت آپ محسوس کر رہے ہیں وہی ضرورت پی ٹی آئی بھی محسوس کر رہی ہے آج کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے تحریک انصاف کی اور اس میں جو ایجنڈا تھا اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ سیاسی جماعتوں کا تاون تو وہ تاون جو ہے یہ کہنا ان کا اور بات ہے وزیراعظم چاہتے نہیں ہے یہ ہوگا نہیں میں آپ کو گرنچ سے کروں وزیراعظم ہاں قابلینہ چاہے گی یا پارلیمان چاہے گی سبائی اسمبلیاں چاہے گی گرمیٹر چاہے گی ہم حاضر ہوں گے اپوزیشن کرے گی یہ وزیراعظم خود تحریک کر رہیں گے اور وہ ایک پلین کے تحریک کر رہے ہیں وہ کسی جماعت کو اس پہ شیر نہیں بنانا چاہتے ساتھ یہ تحریک شدہ ہے بہت ساتھ بات ہے سر یہ میاں جعبیر تکیش صاحب اگر تحریک انصاف میں آج دیر سال کی سیاست میں کوئی ایک قدم ایسا اٹھایا ہے جس میں وہ قومی اتفاقے رہے جائیں کوئی ایک اشیو کشمیر پر نہیں ہونے دیا سر ماضی میں نہیں با آج وہ ڈسکس کر رہے ہیں تو اس لیے میں یہ سوال کر رہا ہوں اللہ کرے میں غلط ہوں اللہ کرے میں غلط ہوں اللہ کرے میں غلط ہوں کہ مجھے شک ہے وزیراعظم قومی کرسیس نہیں بنانا چاہتے دیکھیں یہ اپوزشن کا مسئلہ یہ ہے کہ اپوزشن کچھ کرے تو خان سب کہتے ہیں کہ کریکٹر ڈیلا ہے اور خود وہی کام کرے تو انہیں سو خون معاف ہیں اپوزشن خواب خواب دعائیاں دے رہی ہیں کہ حکومت ہمیں ساتھ لے کے لیے چلتی جبکہ خان سب اپوزشن کے ساتھ چلنا ہی چاہتے ہیں خان سب نے تو سیاست کے باب میں سے وہ سفائی پھار دیا ہے جس پر شاید قومی یا جہتی محامت یا سیاسی استحقام کا کوئی چپٹر تھا اپوزشن پر تو یہ الزام ہے کہ وہ سیاست کر رہی ہے لیکن خان سب ملکل کوئی سیاست نہیں کر رہے ہیں اب خان سب نے ٹائگر فوس بنا دی ہے حدشہ یہ ہے کہ جتنی نفرت انہیں سیاسی محالفن سے ہے کیا راشن بانتے وقت وہ نفرت چھپا پائیں گے انصاف کر سکیں گے کیونکہ اگر قیادت کا کریکٹر ڈھیلا ہے تو پھر جنہوں نے ان کو ووٹ دیئے تھے ان کا کریکٹر تو اس سے بھی زیادہ خراب ہے تو خان سب کے بارے میں بدقسمتی سے یہ تاثر پہلے سے موجود ہے کہ وہ جب وہ اقتدار میں آئیں گے تو کسی کی سنیں گے نہیں یہ ان کے آنے سے پہلے لوگ کہتے تھے خان سب وزنید منگے کسی کی نہیں سنیں گے کیونکہ کریکٹ میں وہ سر پھرے کپتان کے طور پر جانے جاتے تھے پہچانے جاتے تھے خان سب سنتے کسی کی نہیں تھے میری ٹیم میری مردی ان کا سلوگن تھا تو کئی نوجوان ٹیلنگلڈ ہونے کے باوجود اس لیے محروم رہ گے کہ خان سب کے میار پر پورا نہیں اترتے تھے آج جب انہیں اقتدار مل چکا ہے تو وہ اسی روایت پر قائم ہے تو اس میں کسور ان کا نہیں ہے مزاج تو خان سب کا شروع سے ایسا ہی ہے کسور ان سے زیادہ ان کا ہے جو یہ سب کچھ جاننے بوجھنے کے باوجود انہیں اقتدار میں لے کر آئے تھے حسن نصار بہت سینلیر کولمیسٹ ہیں بہت سینلیر جنرلیسٹ ہیں دانشور بھی کھلاتے ہیں گفتو کر رہے ہیں کہ کیا سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھنا چاہیے ان کا ذرا تفسرہ تذریعہ دیکھتے ہیں واش حسن نصار پلٹیشن نام کی کوئی شہ ہے ہی نہیں یہ سارے فورچون ہنٹرز ہیں ان کی اوقاتیں دیکھو ذرا مانیوٹلی ایبزرب کرو تمہیں ہلاتے ہیں ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے پھر حرام حلال کا پیسہ وہ لگاتے ہیں اور پھر اس کی ریکاوریاں ہوتی ہیں دیکھو اگر یہ فورچون ہنٹرز نہ ہوتے تو کیا یہ ملک اس حال میں ہوتا کہ وہ بدنصیب بچہ جو بھی پیدا بھی نہیں ہوا وہ لاکھوں کا مقروض ہیں اور کتنا گھٹیا ذہن چاہیے اور کتنا بودا دماغ چاہیے یہ کہنے کے لیے کہ وزیراعظم حفاظتی سامان نہ دیکھ کر وائرس کی راہ ہم بار کر رہے ہیں خدا تا خوف کرو الزام لگانا ہی سیکھ لو اور جھوٹ بولنے کا ایک کرینہ سیکھ لو تو ان لوگوں کو پولیٹیشن کہنا اس طرف ہنٹ کیا ہے مدرباد صاحب نے بھی بات اور طرف نکل گئی کہ بیٹھ جائے جب بیٹھ بھی جائے تو کیا ہے ہمارے پنجابی میں آئے ایک ایک ایکسپریشن کتنے بھائی ہو انہیں کہا چار اس نے کہا تم چودہ بھی ہوتے تو کیا کر لیتے یہ تیاریاں راتوں رات نہیں ہوتی ہیں بیٹھ جائیں سر جوڑیں برین سٹروم کریں برین تو ہائی نہیں یہ لمبی پریپریشن ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ یورپ کا اگر یہ کلیپس کر رہا ہے ان کا سارا سسٹم ان کے موں پہ تھپڑ کی طرح لگ رہا ہے یہ اس ملک تو یہ تو نہ تین میں نہ تیرہ میں یہ تو ملک کسی شمار کھاتے بھی نہیں ہیں جو بھاکی ترقی آفتہ ملک ہیں وہ لرز گئے ہیں تو ودیری آدم کچھ نہیں کرنا کچھ بھی نہیں یہ کل لوگوں کا ذکر لے کے بیٹھ گئے ان لوگوں کی بئی سے تو یہاں تک پہنچیں ہم یہ تو ایک افتاد آ پڑی ہے یہ تو ایک ویرس ہے یہ تو ایک سنامی اچانک آگیا ہے زلزلہ آگیا ہے اس سے کہنے بڑھنا ہے انہوں نے یہ سٹیٹ نومل حالات میں نہیں چل رہی یہ آپ کے سابق گورننگ کی کتاب کا عنوان ہے میں پچاس بار کہہ چکا ہوں گورننگ دیان گورنبل پلے کیا ہے آپ کے بھٹی کیا موج کرو گالیاں دو ایک دوسرے کو الزام لگاؤ پگڑیاں اچھالو یہی کاروبار ہے ہمیشہ سے ہوتا ہے جب سے ہو سنوالہ میں یہی دیکھ رہا ہوں میلے بیٹھیں میلے بیٹھ کے کیا کر لیں گے میلے بیٹھیں گامے ماجے دیکھیں ماجے گامے ہو یا کسی کے مامے ہو قومیں اپنے کلچر اور سماجی روئیوں کے ساتھ جیتی ہیں اچھا ہے یہ برا ہے ہمارا سیاسی کلچر یہی ہے اور جمہوریت کا تقاضہ بھی یہی ہے چونکہ ہم ایک پولیٹسائید معاشرہ ہیں سیاسی معاشرہ ہیں اس بحث سے قطر رذر کے صحیح ہے یا غلط ہے مگر یہ ایک حقیقت ہے ہم لوگوں کو اپنی اپنی اینگل سے دیکھتے ہیں اپنے اپنے چشمے سے دیکھتے ہیں اور لوگوں کی پولیٹیکل لائلٹی یا سیاسی وبستگی ہیں تو ان حالات کے تحت ہمیں چلنا ہوتا ہے اب کچھ لوگوں کو سیاست سے خدا واسطے کا بہر ہے اور وہ شروع سے عورتوں کی طرح بین ڈالتے ہیں تو وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں سیاست کو ناپسند کرنے والے بہت لوگ ہیں ہمارے سیاست ایک زمانے میں عبادت کا دوسرا نام سمجھ جاتی تھی آج کل یہ تجارت کا روب دار چکی ہے لیکن پھر بھی لوگوں کی اکثریت جمہوریت اور سیاست کو مسائل کا حل سمجھتی ہے لیکن اگر کوئی بلی کو دیکھ کر کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کی مرضی ہے ہمارا قومی تصور سیاست کے بارے میں آج بھی یہی ہے کہ مشکل وقت میں اختلافات کو بلائے تاک رکھ دینا چاہیے سیاست کو سیٹسائیڈ کر دینا چاہیے اور ایسا کرنے والوں کو معاشرے میں اچھی نظر سے دیکھا جاتا ہے آگے بڑھتے ہیں اور کچھ دوستوں کی بات کرتے ہیں ان کے پاس بھی کوئی نہ کوئی خبر تو ہوتی ہے دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں ہمارے دوست شہباز شریف صاحب آپ کے دوست اپوزیشن لیڈر بہت زیادہ اگریسیو اور غصے میں نظر آ رہے ہیں تو کیا آپ نے معلوم کیا ہے جاتی عمرہ سے نہیں جاتی عمرہ تو سوری غلط کہہ دیا مارڈل ٹاؤن سے شہباز شریف صاحب کے کسی جاننے والے سے کہ کیا غصے میں کیوں ہیں یہ کوئی نوٹس ووٹس آیا ہے میں نے کہا ہے کہ یہ آئے تو وہ کرونا کی بیماری کے خلاف لڑنے کے لیے پاکستان آئے تھے کہ میں لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا تو یہاں آگے انہوں نے کوئی یہ روح توپوں کا حکومت اور حکومتی اور نیب کے خلاف شروع کر دیا ہے تو لیٹس جو بریکنگ نیوز کہلے وہ یہ ہے کہ نون لی کے اعلیٰ ترین ذراعہ نے ہمیں یہ کنفرم کیا ہے کہ دو دن پہلے میاں محمد شہباز جی ولد لیڈ شریف ان کو ایک نیب نے تلبی کا نوٹس بھیجا ہے سترہ اپریل بیس سو بیس تین بجے دوپیر وہ نیب لاہور میں پیش ہوں کئی کیسوں میں وہ مفرور ہیں اور وہ ٹی ٹی ہیں جو ادھر 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 اربوں کروڑوں روپے کی آتی جاتی نہیں ہیں اور اس میں یہ اور ان کی یہ نیب نے تو ابھی تک آپ کو کس نے بتایا نیب نے تو ابھی تک کوئی ایسا پریسلی جاری نہیں کیا مجھے نون لی کے آلہ ترین ذراعہ نے بتایا نون لی کے آلہ انہوں نے کہا نوٹس مل چکا ہے وصول کر لیا گیا ہے یہاں شباز شیف کے گھر پر انہوں نے کہا جی نیب والے تو کوئی ہمیں نہیں اطلاع دے رہے انہوں نے کہا جی آپ نیب جانے اور آپ جانے ہم نے تو نوٹس کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں تامن پر کوئی چیت نہ خنجر پر کوئی داغ تم قتل کرو ہو کے کرامات کرو یعنی سادگی پہ ہائے کون مارنا جائے شباز شیف کو نیب نے نوٹس جاری کیا ہو اور میرے دوستوں کو واتس اپ نہ ملا ہو یہ یقین کرنا مشکل ہے شباز شیف کو اگر اب بھی نیب نوٹس جاری نہ کرتی تو پھر حکومت کی رکھ کیسے اسٹیبلش ہوتی جب سے شباز شیف واپس آئے ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے پوری طرح ایکٹیو ہیں کٹیسائز بھی کر رہے ہیں انہوں نے اپنے رکین قومی سبلی کو بھی ایکٹیو کر رکھا ہے تو اس بات کا امکان تو موجود تھا کہ ان کو پھر سے ٹاپ ٹائم دیا جائے گا شاید اکان عباسی بول رہے تھے تو ان کے وارن نکل ہے شباز شیف بول رہے ہیں تو ان کی طلبی ہوگی ہے تو یہ کوئی نئی بات ہے نہیں لگتا یوں ہے کہ آجا کے صرف نئے بھی ایسا ادارہ رہ گیا ہے کہ جو سرکار کی خواہشات کو بوتل والے جن کی طرح پورا کرتا ہے یعنی کیا حکم ہے میرے آقا اور فوراں وہ خواہش پوری ہو جاتی ہے یہاں پہ لیں گے ایک بریک اور بریک کا باپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہمارے ساتھ رہیں گے ویلکم بیک آپ دیکھیں پروراں کلافیر میں خارک آدمی بریک کے بعد حاضر خدمت ہے وزیر اعظم کے یوت افیر کے میسٹر عثمان ڈار گفتو کر رہے ہیں پاور پلے میں اور ٹائگر فورس کے حوالے سے حکومت کا کیا موقف ہے وہ دینے ووچ عثمان ڈار ریجسٹیشن شروع ہوگی ہے کل سے بقیدہ اس کی ریجسٹیشن کا آغاز ہوگا میں آپ کی پروگرام کی وساطہ سے پاکستان کے نوجوانوں کا شکری عیدہ کرنا چاہتا ہوں بہت بڑی تداد میں انہوں نے حیر مقدم کی ہے وزیر اعظم عمران حان صاحب کی اس اقدام کا 32000 کے قریب ریجسٹر ہو چکے ہیں چار لاکھ ہٹس ہمیں آپ کہہ سکتے ہیں فیو منٹس میں آئیں اس وجہ سے جو ایک سسٹم کا سٹکچر ہے وہ ہمیں انہینس کرنے کی زورت اور میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں جیسے پرائم منسٹر نے کہا ہم یہ جوان پروگرام کا آغاز کی حصہ لیں گے اور جیسے کہ آپ دکھائی رہے تھے کہ پرائم منسٹر نے جو ان کا لائن آف ایکشن ہے جس کی بات کی جاری ہے فوڈ سپلائز کی اور وہ سب سے بڑا چیلنج ہوگا کر فیو میں کام کیسے کریں گے اس کا میکنیزم کیا ہوگا کس ساتھی انداز پنچائیں گے ہم نے رکھا ہی سیٹیزن پورٹل پر اس لیے ہے کہ آپ کا سیٹیزن پورٹل پاکستان کے تقریباً اٹھارہ ہزار سوری جو میک میں ہیں جس میں ڈی سی کا آفیس ہے اے سی ایکمیشنر ہے چیف سیکٹریز ہے ان کے ساتھ یہ ویل کونیکٹڈ ہے ساری ریجسٹریشن پارک کر دی جائے گی ڈی سٹک لیول پر ڈی سی صاحب جو ہیں یہ فوکل پرسن ہوں گے اور پبلک ریپیزنٹیٹیوز جو ہیں ایم این اے ایم پی ایز الیکٹڈ ان کی کوارڈینیشن انشاءاللہ اس کے ساتھ ہوگی اور پرائم منسٹر کی ہدایات ہیں کہ ٹائگر فورس کو یونین کانسل اور وارڈ کی سطح پر انشاءاللہ متحرک کرنا ہے اور یہ کب تک متحرک ہو جائے گا دس ایپل تک ڈیٹا کلیکٹ کیا جائے گا اور اس کے بعد ڈی سی آفیس سے ان کے جو کارڈز ہیں بقیادہ تھرو ایک سیکیورٹی جو بھی انہوں نے ایک پروسیس چیک کرنے کا کہ کون کون ہے اور اس کا کیا ریکارڈ ہے ایسا اچھ کوئی کرمین ریکرڈ والا تو نہیں ہے تو ان کے بقیادہ کارڈ ایشو کیا جائیں گے اور یہ ایسا جن کے پاس اتھارٹی نہیں ہوگی کہ یہ جا کر کچھ کر رہے ہیں انہوں نے ایز ایک ویسل بلور ایڈنفیکیشن کرنی ہے جیسے وہ بات کر رہے تھے ہوم کورنٹین کی بات ہو رہی ہے ہورڈنگز کی زہیر اندوزوں کی بات ہو رہی ہے فورڈ سپلائز کی جو بات ہو رہی ہے لیکن میں آپ کے پروگرم میں ایک خاص بات کرنا چاہتا ہوں چند روز سے میں دیکھ رہا تھا کہ اپوزیشن کے دوست جو ہے اس کو ٹائگر فورس کوپلیٹی سائز کرنے کی کوشش کیے رہے تھے میں پاکستان کے نوجوانوں کو آپ کے پروگرم میں یقین دلاتا ہوں یہ کسی بھی سیاسی جماعت سے بالاتار ہے دیکھیں ایک وزیر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ٹائگر فورس بلکل سیاسی نہیں جبکہ دوسرے وزیر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ سیاسی مقاصد کے بغیر اس طرح کے کام ہوتے نہیں یعنی ٹائگر فورس کے پیچھے سیاسی سوچکار فرما ہے اور دونوں حکومت کے لوگ ہیں ویسے تو تضاد بیانی حکمران جماعت کا خاصہ رہی ہے اور یہی بات ٹائگر فورس کے حوالے سے بھی نظر آ رہی ہے کہ شاید ٹائگر فورس کا یعنی ٹائگر فورس بنانے کا مقصد خود کو سیاسی طور پر ری آرگنیز کرنا ہے تو اسمان ڈار کا آپ نے موقف دیکھا میں آپ کو فہاد چودنی کا بھی موقف دکھاتا ہوں وہ اس حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں ہم کوئی چیارٹی اورگنیزیشن نہیں ہے ہم پلٹیکل اورگنیزیشن ہیں اور پلٹیکل اورگنیزیشن جو بھی کام پر ہے اس کا ایک پلٹیکل اینجل ہوگا ایک پلٹیکل ایسپیکٹ ہوگا میرا خواہل میں جو پلٹیکل اینجل صاحب نے دیکھے نا یار تو ہوتا کہ پروونسز میں ہم آرٹیکل 140 ہے پاکستان میں امپلیمنٹ ہوتا لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ انپلیس ہوتی تو پھر بہت زارے معاملات آپ نے لوکل گورنمنٹ سے کر لیں گے تھے اب چونکہ ہم نے پروونسز گورنمنٹ نے اس وقت سے پیپس پارٹی اور نون لکھ کے دور سے یہ ہوا ہمارے ہاں لوکل گورنمنٹ نہیں ہیں اور جو لوکل گورنمنٹ کے ایڈمنسٹریٹیو سیٹ اپس ہیں وہ موجود ہیں ان کا پلٹیکل سیٹ اپس موجود نہیں ہیں لہٰذا آپ نے ایک کامبینیشن تو بنانا ہے پلٹیکل اینجل کے بغیر جو ہیں وہ پھر لوگوں تاک اس طرح سے رسائی نہیں ہوتی لہٰذا جو بھی آپ سیٹ اپ بنائیں گے اور جو بھی ایک پلٹیکل گورنمنٹ سیٹ اپ بنائے گی اس میں لازمان ایک پلٹیکل اینجل ہوگا جو میرے نکال کہ اس پر کوئی بہت اب عثمان ڈار صاحب قوم کو بڑے ہی پور یقین انداز میں یہ یقین دلانے کوشش کر رہے ہیں کہ ٹائگر فورس کا مقصد بلکل کوئی سیاسی نہیں ہے جبکہ فواد چودری اس کے بلکل اُلڈ بات کر رہے ہیں اور دونوں حکومت کے نمائے دیں اگر یہی بات اپوشن کریں تو کہا جاتا ہے کہ اپوشن سیاست کر رہی ہے تو مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ ٹائگر فورس کا معاملہ مترازہ ہوتا جا رہا ہے وزیراعظم خود تو یہ فرماتے رہے ہیں کہ جلد بازی میں فیصلے نہیں کرنا چاہیے لیکن شاید ٹائگر فورس کا نام رکھتے ہوئے یا فیصلہ کرتے ہوئے انہوں نے جلد بازی کا مظاہرہ کیا ہے اگر اس کا نام وہ پاکستان فورس یوت فورس یا قومی جامباز یا قومی رضاکار بغیرہ رکھ لیتے تو اس سے ایک خبل وطنی کا تاثر ضرور برتا اور تمام پاکستانی اکراوس ڈابولٹس میں سر لیتے ہیں اور یہ تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس سے زیادہ بہتر یہ تھا کہ عوامی نمائندوں کو ایکٹیو کر دیا جاتا اور اب تک راشن تقسیم بھی ہو چکا ہوتا ہے لیکن چونکہ یہ ہوا نہیں اور اب آپ ٹائگر فورس بنانے چلے ہیں ضرور بنائیں لیکن اس میں جو متنادہ پہل ہوئے ان کو ضرور اڈریس کرنا چاہیے اب بات کریں گے وفاقی وزیر شفتر نورد آف بھی ریکنڈ میں دفتی کر رہے ہیں اور یہ سوال بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر حکومت غریب نادار یا ایسے لوگ جو دھیاری در مزہور ہیں ان کو لاشننگ کرنا چاہتی انہیں فنڈ یا چیک دینا چاہتی سوال بھی پوچھا جا رہا ہے بلکہ تجاویز بھی میڈیا کی طرف سے دی گئی بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بلدیاتی رمائندے موجود ہیں ان سے آپ کام لیں پارلیمنٹیر موجود ہیں الیکٹڈ لوگ موجود ہیں تو اس سوال کا جواب شفتر نورد صاحب کس طرح دے رہے ہیں حکومت کا ورزن کے آف دی ریکنڈ میں دیکھتے ہیں بہت شکر ہمیں ہیں کہ ضروریات یہ زندگی ہیں ان کی جتنی دکانیں اور جتنے آوٹلیٹس ہیں ان کو بھی کھولنا ہے پھر ان کے جو سپلائی چین ہیں ان کو بحال کرنا ہے تاکہ صرف ایک فروٹ کے دکان یا کھارے کے دکان یا کوئی دکان کھولنی جو ہے پرویزنز کی یا گروسری سٹور کو کھولنا جو ہے کریانے کے سٹور کو کھولنا وہ کافی نہیں ہے اس کے پیچھے جو پورا اس کا سپلائی چین ہے اس کو بھی ساتھ شامل کر رہا ہے اس کے بعد کئی پرائیمیسٹر صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے جو کسٹرکشن ہے روڈ کسٹرکشن ہے اس کو کھولیں تاکہ لوگوں کو روزگار ملے میں نے پہلے آپ سے گزارش کی کہ روزگار لوگوں کو ملنا ہو شفکت صاحب ایک سوال یہ ہے اگر اجازت دیں دیکھیں جب آپ یہ ٹائگر فورس بنائیں گے اس طرح کی فورس کو موبیلائز کرنے ٹرین کرنے ان کی ٹریننگ نہیں ہے اس چیز کی اب آپ نے فرض کریں کہ جب بھی لوگ کٹھے کرنے ہیں لالا موسا بھیجنا پڑ گیا کسی کو ڈی جی خان بھیجنا پڑے گا کوئی رہیم یار خان جائے گا ان کو نہیں پتا ہوگا ان چیزوں کا اگر انہوں نے وہاں جا کر بھی لوکل سے ہی ڈیل کرنا تو یہ جو اپوٹیشن کا موقف ہے محلہ کمیٹیاں اور لوکل کاؤنسلر لیول کے لوگوں کو استعمال کیا جائے یہ ممکن ہے ان کو استعمال کرنا کاشیف میرا خیرد آپ سمجھے نہیں یہ جو ٹائگر فورس ہوگی کرونا فورس ہوگی یہ کہیں اور نہیں جائے جی یہ اپنے علاقے میں کام کریں گے اور یہ اپنے علاقے میں ان کا جو مین مقصد ہے کہ پہلے تو جو مستحقین ہے ان کو حکومت کو ڈیپٹی کمیشنرز کو بدد کرنی ایڈنٹیفائی کرنے میں کہ جی یہ مستحقین ہے کون جن کو ضرورت ہے راشن کی اس کے بعد جہاں جہاں گورنمنٹ راشن پچھائے گی اس میں اگر ضرورت پڑی تو اس کی معابنت کرنی یہ ایک سارا کام حکومت کی نگرانی میں ہو رہا ہے اور ڈیپٹی کمیشنرز اس کو سارے کو کریں گے یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی ایک جگہ لاہور سے اٹھ کے ڈی جی خان جا رہا ہے یا لاہور سے اٹھ کے کوئی لالے موسے جا رہا ہے ایسے نہیں ہیں یہ اپنے اپنے علاقے میں اور جہاں تک لوکل گورنمنٹ کا تعلق ہے بات یہ ہے کہ یہ جو دھانس داندلی سے لوکل گورنمنٹ آئی تھی جس طریقے سے فراڈ کر کے ان کو الیکشن جتوایا گیا تھا اس کے بعد کیا ان کو دوبارہ ہیڈ کر دیں ہیڈ آور کر دیں سو مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے جو الیکشن آپ جیتے وہ شفاف اور جو میرا مخالف جیت جائے اس میں دھاندلی لی ہے یعنی میرا کتہ کتہ اور آپ کا کتہ ٹومی اصل مسئلہ یہ ہی ہے حکمران جماعت یہ ثابت کرنے پر تلی ہے کہ اس سے پہلے جتنے حکمران تھے پاکستان میں آج تک جتنے حکمران رہے وہ سب نکمے نکٹو چور تھے اور بدنوان تھے اس سے پہلے جتنے حکومتے بنی وہ سب ناہل تھی بے ایمان تھی اور جو آج اقدار میں ہے وہ دودھ کے دلے ہوئے وہ لمبی لمبی چھوڑے کوئی پرابلم نہیں جھوٹے دعوے کرے کوئی مسئلہ نہیں غلط انزام لگائیں اس سے بھی کوئی پرابلم نہیں لیکن ان سے زیادہ اکلمان حکمران نہ پہلے آئے تھے نہ آئیں گے یعنی جس پر حکومت کر رہے ہیں انہیں ہی چور ڈاکو قرار دینے پر تلے بیٹھے ہیں اور یہ کام ایک سلسلتہ جاری ہے ہر اس نظام کو اور سسٹم کو تیس نیس کیا جا رہا ہے جو لوگوں کے لیے ریلید دے سکتا ہے اور کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ نظام کو امیجینیشنلی یعنی تخیلاتی طور پر چلایا جا رہا ہے زمینی ایک آئی کی کو بات نہیں کرتا بنیادی طور پر نوجوانوں سے مستق افراد کی تلاش کا کام لیا جائے گا لیکن چونکہ سوچ میں کلیٹی نہیں ہے تو خود ہی اس کو مترادہ بنا رہے ہیں کسی نے ٹائگر فورس پہ اس سوالے سے تنقید نہیں کی کہ آپ نوجوانوں سے کوئی کام لینا چاہتے تنقید ایک تو اس کے نام پہ ہو رہی تھی اور دوسرا یہ ہو رہی تھی کہ اگر آپ اس سے پہلے جو ایک سسٹم موجود تھا جو اس کو آپ استعمال کرتے تو اب تک لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچ چکا ہوتا آپ نے نہیں کیا آپ کی مرضی آگے بڑھتے ہیں تنگ ٹینک میں گفتو کر رہے ہیں یاز امیر دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ کرزوں کو ریش شیڈیول کرنے کے حوالے سے بات ہونی چاہیے عمران خان صاحب تو پہلے یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ آپ مارے مرضی معاف کر دیتا کہ ہم میں اس وبا سے اچھی طرح نہیں مٹ سکیں آپ یہ بتائیے محشت کی بحالی کرنے میں اس دنیا کو پاکستان کو کتنا وقت لگے گا دنیا کو آپ رہنے دے ہمارے پاس دو ٹریلین ڈالرز نہیں ہیں ہمارے پاس وہ پیسے نہیں ہیں جو برطانیہ نے سٹیمولس پیکج دیا ہے جو اٹلی نے دیا ہے جو فرانس دے رہا ہے ہمارے پاس وہ نہیں ہیں ہماری جیبیں خالی ہیں یہاں پہ بولڈ ڈیسیجنز لینے چاہیے ہم ہاتھ پھیلاتے رہیں گے تو آئی ایم ایف نے ہمارے اس ہاتھ میں کچھ نہیں دینا ان سے توقع کی جا رہی تھی یہ اب بھی کی جا سکتی ہے کہ ہمارے جو وزیراعظم ہیں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے مقتدر ادارے جو ہیں جو ان کے ساتھ ہیں جو معابنت کر رہے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ فیصلے پاکستان نے کرنے ہیں ہم اپنا کرزا جات واپس نہیں کر سکتے اس وقت ہمیں کہنا چاہیے کہ ری شیڈولنگ کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے ہمیں اور کوئی پیسے کی ضرورت نہیں ہے اور امداد کی نہیں ہے ہم انٹرسٹ اور جو ہم نے وہ جو ہم نے لونز پہ واپس کرنا ہے ہم نہیں دے سکتے جب تک جیسے جب آپ کہتے ہیں کہ آپ بل نہ دیں یہاں پہ جو یہاں پہ لونز ہیں وہ آپ کر دیں تو وہی چیز باقی ملکوں میں ہو رہی ہے وہی چیز انٹرنیشنل لیول پہ ہوتی ہے آئی ایم ایف کو ہمیں صاحب جواب دینا چاہیے اور اس میں وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا دوائی ایک تو کرونا وائرس کیا ہے کوئی ٹیکہ آپ ڈھونڈیں جو آپ حفیظ شیخ صاحب کو لگا سکیں اور جو باقی رزا صاحب کو لگا سکیں ان کی کچھ ریڈ کی ہڈی میں کوئی تھوڑی سی طاقت آئے اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ عمران خان صاحب کو بھی کچھ تھوڑی سی اکل آئے اس وقت کیا کرنا چاہیے میں آج تیسری بار ریپیٹ کر رہا ہوں آئی پی پیز کے بارے میں سوچنا چاہیے سخت فیصلے کرنے چاہیے پی آئے کی فلائٹس جو ہیں گراؤنڈڈ ہیں کوئی جہاز نہیں چل رہے قطر ایئر ویز چل رہا ہے اور قطر ایئر ویز نے جو قیمتیں وہ ٹکٹوں کی مانگ رہے ہیں ایک ایک کی وہ آپ پوچھ لیں کہ جو سٹرینڈڈ ہیں جو لوگوں نے جانا ہے یا آنا ہے ان کی قیمتیں کیا ہیں ہمیں پی آئے کا وہ جو کرنا چاہیے وہ تنخواہیں جو ہیں ویسے وہ لے رہے ہیں ری سٹرکچر پی آئے کو کرنا اس سفید ہاتھی کو لگام ڈالنے کا یہ موقع ہے سٹیل میلز سفید ہاتھی کو ختم کرنے کا یہ سنہری موقع ہے لیکن یہ آپ کریں آپ تو روز ٹوٹکے کر کے چار پانچ صحافی بلا کے آپ ایک وہاں تماشا کر دیتے ہیں ایک پریس کانفرنس کی دو پریس کانفرنس کی ہمت ہونی چاہیے فیصلے تو آپ کریں فیصلے کوئی نہیں ہو رہے فیصلے فیلال دیکھیں اسے آپ حکمران جواد کی خوبی سمجھ لیں یا خامی سمجھ لیں ایک وقت میں ایک ہی کام کرتے ہیں اور پوری ڈیڈیکیشن سے کرتے ہیں پوری توجہ سے جس طرف خاص صاحب کا مو ہوتا ہے پوری حکومت باجبہ تو صرف چل پڑتی ہے اور یوں لگتا ہے کہ صرف ایک ہی طرف فوکس ہے ایک ہی کام ہو رہا ہے اپوشن کے ساتھ میں شروع ہوا اعتصاب اعتصاب تو پھر کچھ نظر بھی آیا سوائے اعتصاب اور اپوشن کے جارتی حسارہ کم کرنے چلے تو ایسا کم کیا کہ اب تجارت ہی نہیں رہی انڈوں مرگیوں کی کمپین چلی تو سارے اس کے گنگ آ رہے تھے وزیر حاضر ماؤس اور گورنر ہاؤس کو عوام کے لیے کھولنے چلے تو اس پر کئی ہفتے تماشا لگا رہا پھر ایک کروڑ نوکریہ پچاس لاکھ گھروں کی بات ہوئی تو لوگوں نے نوکریہ کی بارے شروع کر دی اب کرونا وائرس مل گیا ہے اور صبح و شاہ میڈیا پر بیٹھے ہیں یہ وہی میڈیا جسے دن رات برا بھلا کہا جاتا ہے گالیاں دی جاتی ہے لوگوں کے پرورام بند کرائے گئے لوگ بند کرائے گئے اب اسی میڈیا کو روز سامنے بٹھایا ہوتا ہے اور اپنے کارنا میں بیان کرتے ہیں اب عوام کی تو مجبوری ہے وہ گھروں میں رہنے پر مجبور ہے اگر حکومت کو غلطی کرے بھی تو اس وقت اس کو ساتھ خون معاف ہے کیونکہ احتیاج کرنے والا کوئی نہیں جلوس نکالنے والا کوئی نہیں جلسہ کرنے اور دھنہ دینے والا کوئی نہیں ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ کرونا وائرس کے خطرہ ہے تو جو چاہے آپ کا حسن کرش مسائز کریں لیکن نظام حکومت اس طرح چل رہا ہے کہ جو کرنے کے کام ہے لگتا ہے کہ ان کو کرونا وائرس ہو چکا ہے یعنی باقی نظام کو اپنا کام کرنا چاہیئے تھا لیکن سارا نظام جیم ہے اور جب تک ہاں سب اپنا رخ کسی اور طرف نہیں بدلیں گے باقی بھی وہی کچھ کرتے نظر آئیں گے یعنی جیسی کوکو ویسی کوکو کے آج کلیٹرین کل پھر حاضروں کے مزید خبروں تو اپسو تجیزوں کے ساتھ پرامہ کلافر ایسی افتخار کا عظمی کو جادت دیں اپنا بہت بہت خیال لگی گا بہت خیال لگی گا